جمعو سرگر نیشنل ہائیوے پہ اس سمیں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمعو سرگر کومیشارہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن ہے جمعو سرگر راشترے راجمہ بھی جہاں صبح صبح مستدار بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور رامبن کے مہاڑ علاقے میں مڈ سلائیڈ کی وجہ سے جمعو سرگر کومیشارہ پیٹ ٹرائفک کو روک دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ بہالی کا کام جو ہے وہ عمل میں لائے گیا ہے لیکن کہنے کہنے پر اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر مہاڑ کے بالکل اڈوائننگ میں جہاں دونوں طرف سے کچھ کئی جو درماندہ گاڑیاں تھی ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن فیلحال کسی بھی فریش گاڑی کو کومیشارہ پہ چلنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے موسم گرما چل رہا ہے اس کے بیچوں بھی جب برشوں کا سلسلہ رہتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دندرہ ماحول رولر ایریاز کی بھی ہم آپ کو ہائیوے کے ساتھ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال ہے لیکن ہائیوے ابھی بھی جو ہے آفیشلی پوری طرح سے بند ہے جہاں پر بگوطین اگر جمہوں سے آج صبح صبح جو جتہ جو ہے وادی کی وہ جن کو روانہ ہونا تھا لیکن موسم کے بگڑتے مزاج کو مدد رکھ کر جو ہے انہیں چندرکوٹ کے علاقے میں فیلحال ڈیٹین کر دیا گیا ہے چندرکوٹ کی بات کریں جہاں پر یاتریز کے لیے بہتر فیسلٹیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور ایڈمیسٹیشن نے پہلے سے ہی جو ہے اس چیز پر ورکاوٹ کیا ہے چاہے وادی کی اور یا جمہوں فرانس کے اندر جو ہے یاتریز کے لیے خواترکہ انظامات بھی رکھے گئے ہیں اگر اس طرح کا بارشوں کا ماحول رہتا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آفیشلی ابھی جمہوں سے اگر قومی شارعہ جو ہے وہ کھولا نہیں ہے لیکن یہ جو گاڑیاں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ وہی درماندہ گاڑیاں ہیں جنہیں مہاڑ سے جو ہے یہاں جانے کی جو درماندہ گاڑیاں ہیں ان کو جانے کی اجازت دے جارہے ہیں چونکہ ایک گھنٹہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے عرصے میں جو ہے بیچ میں وقفہ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا تھا بارشے نہیں تھی لیکن اس کے بعد جب ریسٹریشن کا کام مکمل کیا گیا کلیرنس کا کام مکمل کیا گیا تو اس کے ساتھ میں وہاں پر درماندہ گاڑیوں کو جو ہے چلنے کی اجازت دی گئی تھی البتہ جو جاکہ نیچوک ادھمپور یا وادی کی سائیڈ سے جو ہے جو بڑی گاڑیاں ہیں فیلال کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے مہاڑ کے علاقے میں ایک بڑی پریشانی جو ہے یہاں پر یہ رہتی ہے کہ وہاں پر جو مڈ سلائیڈ آتی ہے تو اس میں بارشو کا پانی اور وہ جو مڈ ہوتی ہے تو وہ کہنے کہنے پہ جو ہے اس کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے جب وہ ہائیوے پر کھسک کر آتا ہے تو اسی لئے وہاں پر سمیں لگ جاتا ہے اور کہنے کہنے پہ جب ہم ٹاپوگرافی کی بات کرتے ہیں تو جمعو سنگر قومیشارہ پہ جو ہے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر کٹنگ جو ریسنٹ نہیں کی گئی ہے یا کئی جگہوں پہ جو کئی سال پہلے سے کام چلا ہے تو اس میں دکتیں جو ہے ان بارشو میں ضرور رہتے ہیں جمعو سنگر قومیشارہ کا جائزہ لے کر جو ہے تازہ اپ ڈیٹ جو ہے میں عارف وحید آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ جو ویورز ہیں وہ صحیح اپ ڈیٹ رہے کہ قومیشارہ پہ کس طرح کی سوچویشن ہے ناظرین میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ نزدیکی ٹرافک یونٹس کے ساتھ رابطہ ضرور قائم کریں تاکہ بے وجہ آپ قومیشارہ پہ درماندہ نہ رہیں چونکہ مہاڑ رامبند کی علاقے میں مڈ سلائیڈ کی وجہ سے جمعو سنگر قومیشارہ جو ہے صبح سے ہی جو ہے ٹرافک کے لئے بند ہے اگرچہ ایک گھنٹے کے لئے جو ہے مستدار بارشو میں تھوڑا سی کمی دیکھنے کو ملی تھی تو اس میں جو کلینس کا کام ہے وہ کسی حد تک مکمل کیا گیا تھا اور وہاں پر جو کچھ چھوٹی درماندہ گاڑیاں تھی تو انہیں آر پار جانے کی تو اجازت دے دی گئی لیکن جو تازہ فرش گاڑی جو ہے ہائیوے پہ جو ہے کسی بھی فرش گاڑی کو اس سمیے بھی چلنے کی اجازت نہیں دے جاری ہے چونکہ محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ جمعو شیطر کے علاقوں میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور رامبنزلہ کی بات کرے یہاں پر بھی انتظامیاں جو ہیں وقت وقت پر جو ہے لوگوں کو ایویئر کرتے ہیں ٹیوٹر کے ذریعے یا اس کے ساتھ میں جو ہے سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے اور تاکہ لوگوں تک بھی جو ہے وہ صحیح جانکاری پہنچائے کہ بارشوں میں آپ ندی نالوں کا روخ نہ کرے اور اگر دیکھے تو جمعو کے اندر جس طرح سے پانی کا بہاؤ ہے تو اس کے ساتھ میں جو میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ رامبنزلہ یا جمعو پرانس کے مختلے بلاکوں میں جو ہے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ رہ سکتا ہے اور جس طرح سے آپ ٹاپوگرافی ہائیوی کی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کئی جگہوں پر جو بلکل جو پہاڑی جو ایریا جو ہائیوی کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے تو اس میں مٹی کے تودے کھسکنے کا خطرہ رہتا ہے اور اسی لئے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور احتیاط برتے اور کہنے کہنے پہ صورتحال ہائیوی کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ گاڑیاں ہیں جنہیں ہائیوی پہ اس سٹچ میں صبح صبح چھوڑا گیا تھا جب روڈ کلیرنس کا کام کیا گیا تھا البتہ فریش کسی بھی گاڑی کو وادی سے یا جمعوں سے چلنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے چونکہ ہائیوی پہ سب سے بڑا امپورٹنٹ جب تک جو یاترہ کا جو پیریڈ ہے جو پویتر گفہ کی طرف درشن کرنے والے جو یاتریز ہیں ان کو اولین فرصت میں صبح صبح قومی شارعہ پہ سیکیورٹی کاؤر کے بیچ میں وادی کے اور روانہ کیا جاتا ہے لیکن آج موسم کے مزاج بگڑنے کے ساتھ ہی بگوتی نگر جمعوں سے جو دونوں کافلے ہیں پہلگام کے راستے یا اس کے ساتھ میں اگر بالٹل کے راستے سے جانے والے جو دونوں جاتے ہیں انہیں چندرکوٹ کے مقام پہ فیرال ڈیٹین کر دیا گیا ہے ظلہ انظامیہ رامبند کا ماننا ہے کہ ندی نالوں کے پاس لوگوں کو پرہیج کرنا چاہے اور اس کے ساتھ میں احتیاط برتنا چاہے یہ جمعہ سنگر قومی شارعہ کی تصویریں جو ہے میں عارف پید آپ تک لارہا ہوں برائے راست اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ سنگر قومی شارعہ پہ ہم یہ بھی گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیوی کی صورتحال کس طرز کی ہے اور قومی شارعہ پہ جس طرح سے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبے ڈگری سے جو ہے کئی جگہوں پہ یہ جو کٹنگ وغیرہ جو ہے یہاں پر کی گئی ہے کئی جگہوں پہ سلائیڈز والے ایریاز ہیں تو اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے جو ہے ہائیوی کا اپ ڈیٹ بھی جو ہے ہر ایک کے لئے بڑا امپورٹن رہتا ہے کہ تاکہ آپ تک صحیح جانکاری پہنچے گلستان کی کوشش رہتی ہے کہ ہر سطح پہ ایک صحیح خبر آکت تب پہنچائی جائے تاکہ آپ بے وجہ جو ہے قومی شارعہ پہ درماندہ نہ رہیں صورتحال آپ کے سامنے بارشوں کا سلسلہ جاری مہار کے علاقے میں جو روڈ کلرنس کا کام جو ہے وہ مکمل کیا گیا تھا لیکن اس کے بیچوں بیچ اگر دیکھیں تو موسم کے مزاج ابھی بھی بہتر نہیں ہے مصدار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اگر موسم کے مزاج بہتر رہتے ہیں تو جو مصدار قومی شارعہ پہ ٹریفک کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے لیکن اوفیشلی جس طرح سے ہماری بات ٹریفک ایتھارٹی کے ساتھ ہوئی ان کا ماننا ہے کہ کچھ چاند ایک درماندہ گاڑیوں کو مہار میں آر پار جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن وہاں پر پتھر کھسکنے کے واقعات شوٹنگ سٹون کے واقعات وہ ابھی بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم آپ کو قومی شارعہ کی تصویریں دکھا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات جو ہے جمعہ صدر قومی شارعہ پہ موسمی اعتبار سے اور ہائیوے کی ٹاپوگرافی جو ہے وہ کس طرح کی ہے لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے نزدی کی کنسرن ٹراپک یونٹ کے ساتھ ضرور رابطہ قائم کرے تاکہ بے وجہ آپ کو قومی شارعہ پہ درماندہ نہ رہنا پڑے تو ناظرین جاتے جاتے پھر سے آپ کو اپڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ جمعہ صدر اگر قومی شارعہ پہ مہاڑ کے علاقے میں جہاں ماننگ سے ہی روڈ جو ہے پوری طرح سے بند ہے اور وہاں پہ روڈ کلیننس کا کام جو ہے وہ تقریباً مکمل کیا گیا تھا کئی درماندہ گاڑیوں کو جو ہے چلنے کی اجازت آر پر دی دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو اپیشلی ابھی بھی قومی شارعہ پہ جو ہے سرنگر سے یا جمعہ سے کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی جارہے ہیں یہ ورکنگ ایجنسیز کے ڈیمپرز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ قومی شارعہ بحال ہو چکا ہے بلکہ یہ بلکل رامبنزلہ کے اندر جو مختلف مقامات پہ جو ہے یہاں پر ورکنگ ایجنسیز کام کر رہے ہیں یہ ورڈمپرز چل رہے ہیں اور فریش کسی بھی گاڑی کو قومی شارعہ پہ چلنے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے یہ چھوٹی جو گاڑیاں ہیں یہ رامبنزلہ کے اندرونی جو ایڈوائننگ جو انٹیریر میں جو سڑکے ہیں وہاں سے یہ گاڑیاں جو ہے مارکٹ کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن آفیشلی ابھی قومی شارعہ کو بحال نہیں کیا گیا اسی لئے بگبتی نگر جمہوں سے بھی جو دو کام